موسیقی یہ سایہ اور اس کا ستر وانباب جو چودہ آیات پر مشتمل ہے دمشق کی بابت بارِ نبوت دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھندر کا ڈھیر ہوگا اروئیر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چرا گاہیں ہوں گی وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے درانے کو بھی وہاں نہ ہوگا اور افرائیم میں کوئی کلانہ رہے گا دمشق اور ارام کے بکیاں سے سلطنت جاتی رہے گی ربو لفواج فرماتا ہے جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا وہی ان کا ہوگا اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلہ ہو جائے گا یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کاٹ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے بلکہ ایسا ہوگا جیسے کوئی رفائیم کی وادی میں خوشہ چینی کرے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بکیاں بہت ہی تھوڑا ہوگا جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے یعنی دو تین دانے چوٹی کی شاخ پر چار پانچ پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی مانند ہوں گے جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے اور وہاں ویرانی ہوگی چونکہ تُو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا اس لیے تُو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کل میں اس میں جماتا ہے لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے آہ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں اور امتوں کا دھاوہ بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے امتیں سیلابِ عظیم کی طرح آ پڑیں گی پر وہ ان کو ڈانٹے کا اور وہ دور بھاگ جائیں گی اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے اور اس گرد کی مانند جو بگولے میں چکر کھائے رگے دی جائیں گی شام کے وقت تو حیبت ہے صبح ہونے سے پیشتر وہ نابود ہیں یہ ہمارے غارتگروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بخرا ہے موسیقی 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 موسیقی